اب بیچ میں ایک بات نکلی تھی کہ صاحب یہاں پر ہم کو ایک ہسپٹل بنانے کے لیے ہم جاگا میں بولا ایک انچ بھی تم کو کھو دنے نہیں دوں گا کر کے یہاں پر میں کیونکہ یہ میدان جو ہے یہ میدان کھلاڑیوں کے لیے ہے اوپن گراؤنڈ ہے اور یہی پہ سٹیڈیم بنانے کا ہمارا جو کوشش ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے سوال جو پہلے ہے کہ بڑے چہرے جو ہے میری خواہش یہ ہے کہ اس گراؤنڈ سے بڑے چہرے تیار ہو کر کے جو آلریڈی بڑے ہو چکے ہیں انہیں یہاں پر لے کر آنے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ بوڈی لائن کے اس عام خاص میدان سے اچھے اچھے کرکٹرز تیار ہو اچھے اچھے فوٹبال تیار ہو اور ہمیں سب کو یہ فقر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس گراؤنڈ کے اوپر کھیلا ہوا لڑکا آج ہے تو سٹیٹ کی ٹیم میں کھیل رہا ہے جس طرح ہم نے لاس سیزن میں ایک تھیم چلایا تھا نشہ مکت اورنگ آباد تو اس نشہ مکت اورنگ آباد کا ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہم کہاں تک اس میں سکسٹ ہوئے دیکھیں کچھ حد تک تو ہوا ہے دیکھیں جب آپ اس طرح کے ایونٹ لیتے ہیں تو پرشاسن کے اوپر پولیس کے اوپر بھی ایک دباؤ بنتا ہے کہ آپ جب ڈیلی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں آپ کے ہر جگہ کے اوپر نشہ مکتی کے اوپر لوگ آ رہے ہیں یہاں پر چاہے وہ کلیکٹر ہو اس پی ہو آئی جی ہو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم نے سب سے ان سے اپنی رائے لیے تھے کہ بھائی نشہ مکتی ہونی چاہیے پولیس کے پورے ورش حدیقاری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کے اوپر بھی یہ دباؤ آتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ یہ زہر کو ختم کرنا ہے کر کے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا بہر سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز دوزنے بڑا اور ہوا بات تک موسیقی 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 ایجے فیس سیزن ٹو کی شروعات ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی آج گراؤنڈ کا معاینہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے موسیقی 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 ہے دکت یہ آئی ہے اس کے اندر کہ جب یہ میدان کے پیپرز دیکھا گیا تو اس کے اوپر بہت سارے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے دعویٰ ٹھوک دیا کوئی کہتا ہے ہمارا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہمارا ہے اور انہوں نے کوئی غلط طریقے سے اپنے پیپرز اپرز دیکھ کے سیٹی سروی آفیس کے اندر انہوں نے پوروں نے اپنا نام چڑھا لیے ہے اب بیچ میں ایک بات نکلی تھی کہ صاحب یہاں پر ہم کو ایک ہسپٹل بنانے کے لیے ہم جا گا میں بولا ایک انج بھی تم کو کھوزنے نہیں دوں گا کر کے کیونکہ یہ میدان جو ہے یہ میدان کھلاڑیوں کے لیے ہے اوپن گراؤنڈ ہے اور یہی پہ سٹیڈیم بنانے کا ہمارا جو کوشش ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے ابھی بیچ میں کلیکٹر صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی مائنورٹی سیکریٹری ممبئی سے جوائن کیے ہوئے تھے اور ہمارے جو مائنورٹی منسٹر ہے عبدالسطار صاحب انہوں نے یہ میٹنگ کو کنوین کیے تھے اس میٹنگ کے اندر بہت چرچہ ہوئی تھی کیا کرنا چاہیے تو سب سے ریپورٹ مانگی گئی تھی وہ ریپورٹ اب ممبئی کو بھیجی گئی ہے اب گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کا ڈسکشن ہونا ہے میں نے دو دن پہلے ہی سبتار صاحب سے اس بارے میں بات کیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیسٹیول جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد ہم حج ہاؤس کا بھی inauguration کریں گے اور اسی میدان کے اوپر یہاں پر مکھے منتری کو لا کر اس سٹیڈیم کی بھی گھوشنا کرنے کی ہماری کوشش چل رہی ہے میں نے گورنمنٹ کو یہی کہا ہے کہ صاحب آپ کو ہتو سے ہم کو پیپرز دینے کا ہے اس کے لیے کتنا کروڑوں روپیے کا فنڈ لگے گا وہ کروڑوں روپیے کا فنڈ لانے کی ذمہ داری میں نے لیا ہوں کہ اندر سرکار سے انوراک تھاکور جو منسٹر ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ صاحب یہ اس کے لیے آپ کو ہماری مدد کرنا ہے انہوں نے مجھے اشور کیا ہے پیپرز ایک مرتبہ کلیر ہونے کے بعد دکتیں تھی اگر پہلے ہی اگر مطلب کئی سال پہلے اگر اس کی کوشش اگر شروع ہو جاتی تھی تو میرے حساب سے آج اتنی دکتیں نہیں آتی تھی پیپر کلیر ہوتے ہی ہم انشاءاللہ جلی جیس طرح ہم نے سیزن میں ایک تھیم چلایا تھا نشا مکت اورنگ آباد تو اس نشا مکت اورنگ آباد کا ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہم کہاں تک اس میں سکسز ہوئے ہیں دیکھیں کچھ حد تک تو ہوا ہے دیکھیں جب آپ اس طرح کے ایونٹ لیتے ہیں تو پرشاسن کے اوپر پولیس کے اوپر بھی ایک دباؤ بنتا ہے کہ آپ جب ڈیلی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں آپ کے ہر جگہ کے اوپر نشا مکت کے اوپر لوگ آ رہے ہیں یہاں پر چاہے وہ کلیکٹر ہو ایس پی ہو آئی جی ہو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم نے سب سے ان سے اپنی رائے لیے تھے کہ بھائی نشا مکت ہونی چاہیے پولیس کے پورے ورش عدی کاری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کے اوپر بھی یہ دباؤ آتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ یہ زہر کو ختم کرنا ہے کر کے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کی پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے کر کے اس میں اور وہ ختم ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ جب تک ہے تو سمات جاگرد نہیں ہوگا جب تک ہے تو اپنے علاقے کے نوجوان لڑکے بیدار نہیں ہوں گے کہ صاحب اس گھر کے اندر اس گلی کے اندر یہاں پہ نشے کا کاروبار ہو رہا ہے اس کو بند کرانا چاہیے تو اپنے اپنے لیول کے اوپر ہر ایک کی کوشش رہنی چاہیے آگے اور بھی اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یخینا ہم سب آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو بلکل ہنڈر پرشنٹ کریں گے آپ کو بھی انفائٹ کرنے والی ہے کہ اس سے پہلے ہم بادر دان میں آتا رہے تھے دیکھیں میں نے سپورٹ کے تعلق سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مطلب الیکشن کے وقت الیکشن راجنیتک پارٹیوں کا مدبیت جو ہے وہ الیکشن کے وقت تو ہونا چاہیے یہ تو کھلاڑی ہے اور یہاں پر لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو میں نے کبھی بھی مطلب اس کو پولٹیکل ایونٹ نہیں بتایا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم ہمارا راجنیتک ہمارے پارٹی کی طرف سے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے میری بھی خواہش ہے کہ تمام راجنیتک پارٹیوں کے پچھلے سال ہے تو سی ایم صاحب کے لڑکا جو ایم پی ہے شکان شندے وہ یہاں پر آ کر گئے تھے ان سی پی کے میرے ایم پی جو سہیوگی ہے وہ آ کر گئے تھے تو راجنیتک یہ نہیں ہے میں آج بھی میں آج بھی تمام زلے کے راجعے کے جتنے بھی بڑے نیتہ ہیں اگر اس دوران اگر وہ آ رہے ہیں اور انگاباد میں تو آئیے تھوڑا آپ بھی انجوائی کریے اور تھوڑا کھلاڑیوں کی آپ بھی حوصلہ افضائی کریے اور انگاباد تک میڈیا جو ہے وہ پسلے کئی سالوں سے بہت اچھی خدمات دے رہا ہے لوگوں تک خبریں پہنچانے کا کام کر رہا ہے اور اس کی ریچ پڑ رہی ہے انہیں سلور بٹن ملا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے ان کو سلور کی جگہ گول بھی ملے گول کے بعد لیٹنم بھی ملے اور وہ اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں شکریہ موسیقی